موسیقی ناظرین آدھاب مولانا آزاد نیشنل اردو انوستی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے ذریعے منقدہ اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کا یہ سبق جو بی اے سال اول کے تعلیم علموں کے لیے ہے سماجی درجہ بندی پر منحصر ہے آج کے اس سبق میں آپ کو سماجی درجہ بندی کا تصور نیز کارل مارکس اور میکس ویبر کے نظریات سے آگاہ کرایا جائے گا تو آئیے سب سے پہلے آج سماجی درجہ بندی کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اگر ہم اپنے آس پاس کے سماج اور خود اپنے سماج پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ انسانی سماج میں یقسانیت نہیں ہے کوئی غریب ہے تو کوئی بہت غریب کوئی امیر ہے تو دوسرا بہت امیر اس کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا ہے تو کوئی جاہل کوئی اپنی سماجی حیثیت میں بڑا تو کوئی بڑے سیاسی رتبے کا مالک غرض یہ کہ پورا سماج غیر یقسان افراد یا گروہوں کا مجموعہ ہے انہی غیر یقسان لوگوں کو کسی بنیاد پر اس طرح الگ کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہوں اسی کا نام سماجی درجہ بندی ہے اوپر نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سماجی درجے کی حیثیت دوسرے کے بالمقابل کم یا زیادہ ہو ناظرین انسانوں نے بہت پہلے ایک مساوات کے سماج کا خواب دیکھا تھا ایک ایسا سماج جس کے سارے افراد برابر ہوں کوئی کسی سے کم تر نہ سمجھا جائے اور نہ ہی کسی کو اونچے سماجی حیثیت کی ملکیت کا سکون حاصل ہو دولت کی تقسیم برابر ہو امیر غریب مالک اور مزدور کے الفاظ تاریخ کا حصہ بن جائے مگر یہ ایک خواب ہی رہا دنیا کے تمام انسانی سماج ابتدا سے آج تک سب میں سماجی عدویں مساوات کی کوئی نہ کوئی شکل موجود رہی بطور خاص ان سارے سماج میں طاقت جو با الفاظ ویبر پاور سماجی وقار اور بہت سے سماج میں دولت کی تقسیم مساویانہ نہیں رہی آج کے اس سبق میں ہم انہی تینوں اسباب یعنی طاقت جس کو پاور کہہ سکتے ہیں وقار جس کو پرسٹیج کہتے ہیں اور دولت جسے انگریزی میں ویلت کہہ سکتے ہیں کو سامنے رکھ کر سماجی درجہ بندی کا مطالعہ کریں گے یہی وہ تین علامات ہیں جسے کارل مارکس اور میکس ویبر نے سماجی درجہ بندی کا بنیاد مانا ہے چونکہ یہ سبق بنیادی اصول اور تصورات سے متعلق ہے لہٰذا میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان عام الفاظ یعنی طاقت وقار اور دولت کے سماجیاتی تصور سے آشنا کراتا چلوں تاکہ سماجی درجہ بندی کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں طاقت جسے انگریزی میں پاور کہا جاتا ہے اس سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ مواقع مراد ہیں جس کے ذریعے انسان یا کوئی گروہ اپنی خواہشات کو دوسروں کے اوپر تھوپ سکے چاہے تھوپے جانے والے شخص یا گروہ کی مرضی اس میں شامل ہو یا نہ ہو طاقت کا تصور اپنے اندر بہت وسی مفہوم رکھتا ہے اس میں انسان کا مال اس کی دماغی صلاحیت سماجی حیثیت سیاسی رتبہ اور وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو اس کو ایسے مواقع فراہم کرتی ہیں جس سے وہ اپنی خواہشات کو دوسروں پر ان کی مرضی کے بغیر بھی تھوپ سکتا ہو وقار جسے انگریزی میں پرسٹیج کہتے ہیں اس مرتبے کو کہا جاتا ہے جو انسان کے سماجی حیثیت اور اس کی طرز زندگی سے متعلق ہوتا ہے یعنی اگر ایک شخص کسی سماج میں پجاری کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے پجاری ہونے کی وجہ سے اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اسی خاص اہمیت کو پرسٹیج یا سماجی وقار کہتے ہیں دولت جسے ہم ویلت بھی کہہ سکتے ہیں اس مواد کی ملکیت کو کہتے ہیں جو کسی سماج میں اہم سمجھا جاتا ہے یہ زمین امارت پیسہ یا اس کے علاوہ جائداد کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ان تصورات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ جب ہم مارکس اور ویبر کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آسانی ہو کیونکہ یہی وہ تصورات ہیں جن کا استعمال بار بار ہوگا ناظرین سماجی درجہ بندی سماج میں مختلف ایسے گروہوں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دولت اور سماجی وقار میں ایک دوسرے سے اوپر نیچے رکھے جا سکتے ہوں جو لوگ ایک سماجی گروہ یا درجے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرز جندگی ایک طرح کی ہوتی ہے اور وہ اپنے مشترکہ مفاد اور مشترک پہچان سے آشنا ہوتے ہیں ہندوستانی سماج میں ذات پات کا نظام سماجی درجہ بندی کی ایک اچھی مثال ہے ویسے تو بہت سے ماہرین سماجیات نے سماجی درجہ بندی کو مختلف بنیادوں پر مختلف طریقوں سے کیا ہے سماج کو مختلف بنیادوں پر مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے اسی میں سے میکس ویبر اور کارل مارکس بھی ایک ہے لیکن کارل مارکس اور میکس ویبر کا کام بہت اہم سمجھا جاتا ہے لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ سماجی درجہ بندی کے بنیادی تصور کو سمجھ چکے ہیں اور اب ہم کارل مارکس اور میکس ویبر کے نظریات کو سمجھتے ہیں لہٰذا آئیے اب ہم سب سے پہلے کارل مارکس کے وہ نظریات سمجھتے ہیں جو اس نے سماجی درجہ بندی کے مطالق کہے ہیں ناظرین کارل مارکس سماجی علوم کے پس منظر میں ایک بڑا نام ہے اس کی پیدائش جرمنی میں 1818 اسوی میں ہوئی زندگی کے اتار چڑھاؤں کو جھیلتے ہوئے اس شخص نے کافی علمی اور تحقیقی کام کیا اور 1882 اسوی میں فوت ہو گیا مارکس نے سماجی عدم مساوات کے بجائے سماجی طبقے پر زیادہ زور دیا ہے وہ سماج کو دو بنیادی سماجی طبقوں میں بانٹنا چاہتا ہے جسے اس نے کلاس کا نام دیا ہے ایک طبقہ جو مالک ہے جس کو وہ بورجوہ کا نام دیتا ہے اور دوسرا مزدور جس کو وہ پرولیتیریت کہتا ہے سماجی طبقوں کا ذرائع پیداوار سے تعلق کی نویت ہے یعنی ایک طبقہ ذرائع پیداوار چاہے وہ زمین ہو جائداد ہو کارخانے ہو یا روپے پیسے ہو ان کا مالک ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ اس مالک کے لیے کام کرتا ہے جس کے بدلے میں اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہوتی ہے مارکس کے مطابق طبقہ وہ سماجی گروہ ہے جس کے سارے افراد ذرائع پیداوار سے ایک ہی طرح کا رشتہ رکھتے ہوں یعنی جو لوگ ذرائع پیداوار کے مالک ہیں وہ ایک سماجی طبقے کے لوگ ہوں گے اور جو لوگ مالک نہیں ہیں وہ دوسرے سماجی طبقے سے متعلق ہوں گے اس تقسیم میں شخصی آمدنی کا خیال نہیں رکھا گیا یعنی ایک شخص اگر چھوٹے ہوتل کا مالک ہے تو بورجوہ طبقے کا ہی فرد ہوگا جبکہ دوسرا شخص جو ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے نوکری کرتا ہے اور چھوٹے ہوتل کے مالک سے کہیں زیادہ پیسے کماتا ہے مگر اس کا تعلق پرولیتریت یعنی مزدوروں کے طبقے سے ہی ہوگا مارکس کا ماننا ہے کہ سماج چار مختلف ادوار سے ہوتا ہوا اس شکل تک پہنچا ہے ان چار ادوار کو وہ پرمیٹیو کمونیزم جسے ابتدائی سماج کہہ سکتے ہیں انشینٹ سوسائیٹی جسے قدیم سماج کہا جا سکتا ہے فیوڈل سوسائیٹی جسے زمیندارانہ سماج کہتے ہیں کیپٹیلسٹ سوسائیٹی جو آج کا سرمایہ دارانہ سماج ہے یہ چار ادوار وہ بتاتا ہے ان چاروں ادوار میں پرمیٹیو کمونیزم یعنی ابتدائی سماج کے علاوہ ہر سماج دو بنیادی طبقوں میں منقسم ہیں زمان قدیم میں غلام اور آقا زمیندارانہ نظام میں زمیندار اور ان کے ذرعی غلام نیز اس سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار اور مزدور جیسے بنیادی سماجی طبقوں کا وجود ملتا ہے ہر تاریخی دور میں پیداوار کے لئے مزدوروں کی ضرورت پڑھتی ہے جن کی فراہمی ہمیشہ محکوم طبقے سے ہوتی ہے وہ چاہے غلاموں کی شکل میں یا ذرعی غلام کی شکل میں یا پھر پیسہ کمانے والے مزدوروں کی شکل میں ہو ناظرین محکوم طبقہ ہمیشہ سماج کا بڑا طبقہ رہا ہے جبکہ حاکم طبقہ ہر تاریخی دور میں کم لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے مارکس کا ماننا ہے کہ زمانے قدیم سے پہلے کا دور جس کا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ہے اور جسے مارکس پرمیٹیو کمونیزم کہتا ہے سماجی طبقات کا دور نہ تھا سماجی طبقات کا آغاز انسانی سماج میں اس وقت ہوا جب لوگوں کی قوت پیداوار ان کی بنیادی ضروریات سے زیادہ ہو گئی جب زراد پیداوار کا اہم ذریعہ بنا زرائی نظام معیشت میں سماج کا ایک حصہ پورے سماج کے لئے کھانا پیدا کرنے لگا نتیجتا سماج کے دوسرے لوگوں کو دوسرے کام کرنے کا موقع ملا مثلا کچھ لوگ برطن بنانے کے کام میں مشغول ہو گئے اور کچھ لوگ زراد میں استعمال ہونے والے اوزار بنانے لگے زرائی ترقی سے پیداوار میں اضافہ ہوا اور لوگوں کی ضرورت سے زیادہ چیزیں پیدا ہونے لگیں اس ضرورت سے زیادہ پیداوار نے جسے مارکس سرپلس ویلتھ کا نام دیتا ہے آپسی تبادلہ اور تجارت کا راستہ کھولا اور لوگوں کا ذہن چیزوں کی ذاتی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کی طرف راغب ہوئی جبکہ اس سے پہلے چیزوں کی سماجی ملکیت یعنی کمیونٹی آنرشپ کا رواج تھا اس ذاتی ملکیت نے سماجی طبقات کی بنیاد ڈالی کچھ لوگ زرائی پیداوار کے مالک بن کر اور دوسرے اپنی زندگی چلانے کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو کر دو الگ طبقوں سے سماج میں پہچانے جانے لگے مارکس کے مطابق دونوں سماجی طبقوں کا آپسی رشتہ باہمی انحصار اور باہمی تصادم کا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار اور مزدور دونوں پیداوار کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں مزدور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی محنت بیچتے ہیں جبکہ سرمایہ دار جو ذرائع کے مالک تو ہوتے ہیں مگر خود کچھ نہیں پیدا کر سکتے مزدوروں کی محنت کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مگر ان کا یہ رشتہ باہمی تعاون کا رشتہ نہیں ہوتا یہ استحصال پر مبنی ہوتا ہے ایک طبقہ دوسرے کا استحصال کرتا ہے اور نتیجتاً دونوں میں مفاد کا تصادم شروع ہو جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار چیزوں کو پیدا کرنے میں سرمایہ کو اس مقصد سے لگاتا ہے تاکہ اس سے نفع کمائے پیسوں کو چیزوں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر انہی چیزوں کو پیسوں میں اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ یہ پیسہ پہلے سے زیادہ ہو مارکس کے مطابق سرمایہ دار لوگوں کا استحصال کر کے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے کیونکہ سرمایہ بزات خود کچھ پیدا نہیں کر سکتا چیزوں کی پیداوار صرف محنت سے ہوتی ہے اس محنت کے بدلے محنت کرنے والوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ پیدا کی گئی چیز کی قیمت سے بہت کم ہوتا ہے اس قیمت سے باقی رقم سرمایہ دار کی جھولی میں نفع کی شکل میں اکٹھا ہوتی رہتی ہے اس طرح مزدوروں کے ذریعے پیدا کی گئی چیز کا اصل فائدہ سرمایہ دار اٹھاتا ہے اور مزدوروں کا استحصال کرتا ہے مارکس کے مطابق معاشی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے سماج میں وہ طبقہ جو ذرائع پیداوار کا مالک ہوتا ہے سیاسی طاقت بھی حاصل کر لیتا ہے سماج کے بنیادی ادارے اور اقدار سب اس کی تعمیر میں معاشی ادارہ اہم کردار نبھاتا ہے لہذا جو طبقہ معاشی ادارے پر قابض ہوتا ہے سماج کے دوسرے سارے ادارے اس کے زیرنگی ہو جاتے ہیں اور وہ ان سارے اداروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماجی اقدار اور اقائد اس قابض طبقے کو سراحتے ہیں اور سماج کا ایک غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو مارکس رولنگ کلاس آئیڈیولوجی کہتا ہے یہ حاکم طبقے کا نظریہ یعنی رولنگ کلاس آئیڈیولوجی لوگوں کے ذہنوں میں دونوں طبقوں کے باہمی رشتے کو غلط ڈھنگ سے پیش کرتا ہے جسے مارکس نے فالس کلاس کانشیسنس کہا ہے اور اس کے استحصالی پہلو کو چھپاتا ہے اس نظریہ کا شکار ہو کر سماج کے دونوں طبقے کے لوگ یہ ماننے لگتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ایک فطری رشتہ ہے اور اسی پر ساکت رہتے ہیں مارکس کے مطابق طبقاتی جدوجہد جس کو وہ کلاس اسٹرگل کہتا ہے سماجی تبدیلی کی وجہ ہے اس کا ماننا ہے کہ تاریخ صرف طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے یہ جدوجہد ہر دور میں جاری تھا اور ہے یہی جدوجہد موجودہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو بھی بدلے گا شخصی جائداد سماجی ملکیت میں تبدیل ہو جائے گی مزدور طبقہ مالکوں کو دور بھگا دے گا اور پیداوار کے ذرائعوں کو بند کر دے گا نتیجتاً سماج میں ایک ہی طبقہ ہوگا کیونکہ ان سارے لوگوں کا رشتہ ذرائع پیداوار سے ایک طرح کا ہوگا کوئی مالک اور کوئی مزدور نہ رہے گا مارکس نے سماجی طبقے کی دو قسمیں بتائیں ہیں ایک اپنے آپ میں طبقہ جسے مارکس کلاس ان اٹسلف کہتا ہے دوسرا اپنے لئے طبقہ جسے کلاس فار اٹسلف کا نام دیتا ہے کلاس ان اٹسلف یا اپنے آپ میں سماجی طبقہ وہ سماجی گروہ ہے جو ذرائع پیداوار سے ایک طرح کا رشتہ رکھتا ہو جبکہ کلاس فار اٹسلف یا ایک اپنے لئے طبقہ اس وقت بنتا ہے جب وہ سماج کی صحیح تصویر کو سمجھ لے اور مالک طبقے کے ذریعے پیش کی گئی غلط تصویر سے باہر آ جائے اس صحیح سمجھ کے نتیجے میں اس کے اندر سماجی اتحاد پیدا ہوگا اور وہ سب اپنے مشترکہ مفاد کو سمجھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں گے یہی اتحاد اس طبقے کو اس لائق بنائے گا کہ مالک طبقے کو جو ان کا استحصال کرتا ہے سماج سے نکال پھینک سکے عزیز طلبہ و طالبات ابھی میں نے آپ کو سماجی درجہ بندی کا تصور اور کارل مارک کے اس کے مطالق نظریات بتائے اب میں آپ کو میکس ویبر کے نظریات کی طرف لانا چاہتا ہوں تو آئیے میکس ویبر نے کیا کہا ہے سماجی درجہ بندی کے مطالق اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں میکس ویبر جرمنی کا ایک مشہور ماہر سماجیات ہے جس کی پیدائش اٹھارہ سو چونسٹھ اور وفات انیس سو بیس اسوی میں ہوئی ویبر کا ماننا ہے کہ سماجی درجہ بندی سماج میں موجود ذرائعوں کے حصول کے لیے جدوجہد کا نتیجہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ بنیادی طور پر جدوجہد معاشی ذرائعوں کے حصول کے لیے ہے مگر سیاسی طاقت اور سماجی وقار کا حصول بھی اس میں شامل ہے انہی تین چیزوں کو بنیاد بنا کر ویبر نے سماجی درجہ بندی کو تین طرح دیکھا ہے جسے وہ سماجی طبقہ یعنی کلاس حیثیتی گروہ یعنی سٹیٹس گروپ اور پارٹی کہتا ہے ان تینوں کو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں مارکس کی طرح ویبر نے بھی طبقے کو معاشی بنیاد پر رکھا ہے اس کا ماننا ہے کہ طبقہ اس بازاری معیشت میں پیدا ہوتا ہے جہاں لوگ معاشی حصول کے لیے باہمی مقابلہ کرتے ہیں طبقے کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ طبقہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو بازاری معیشت میں ایک حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک حیثیت ہونے کی وجہ سے ان کو یقسا معاشی انامات ملتے ہیں ویبر اس کو یوں کہتا ہے کہ لوگوں کی طبقاتی حیثیت ان کی بازاری حیثیت پر مبنی ہے جو لوگ یقسا بازاری حیثیت کے مالک ہوتے ہیں ان کے مواقع زندگی بھی یقسا ہوتے ہیں ان کی معاشی حیثیت سماج کے مطلوبہ چیزوں کے حصول پر راست اثر انداز ہوتی ہے یعنی سماج کی مطلوبہ چیزوں میں اچھی تعلیم اور اچھے گھر ہیں ان چیزوں کا حصول انسان کی معاشی حیثیت سے متین ہوتی ہے ویبر لوگوں کی بازاری حیثیت میں کافی فرق دیکھتا ہے بطور خاص مختلف پیشے کے لوگ جو سماج میں مختلف خدمات فراہم کرتے ہیں ان کی بازاری حیثیت الگ ہوتی ہے مثلا سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں مینیجر بڑے پیشاور یا پروفیشنل کافی بڑی تنخواہ لیتے ہیں کیونکہ ان جیسے لوگوں کی بازار میں مارک زیادہ ہوتی ہے کسی بھی پیشاور گروہ کی بازاری حیثیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی بازار کی نویت میں تبدیلی پیشے کی اہمیت پر اثر انداز ہوتی ہے ایک پیشہ جس کی اہمیت آج بازار میں زیادہ ہے کل کم ہو سکتی ہے اور اس پیشے کے لوگ جو پیسہ آج کما رہے ہیں ہو سکتا ہے کل نہ کما سکیں لہذا ان کی بازاری حیثیت میں تبدیلی ہوتے ہی ان کے مواقع زندگی میں تبدیلی واقع ہوگی اور وہ دوسرے سماجی تبقے سے وابستہ ہو سکتے ہیں ویبر نے سرمایہ دارانہ سماج کو چار سماجی تبقوں میں بانٹا ہے سب سے اونچا کلاس سب سے اونچا تبقہ جس کو وہ جائداد کے مالک لوگ ہیں جن کو وہ اونچا تبقہ کہتا ہے دا پروپرٹیڈ اپر کلاس دوسرا سفید پوش کام کرنے والے لوگ یعنی وائٹ کولر ورکرز تیسرا جسے وہ چھوٹے سرمایہ دار کہتا ہے پیٹی بورجواز اور چوتھا تبقہ جو مینول ورکنگ کلاس ہے جسے اردو میں مزدور تبقہ کہتے ہیں یہ چار سماجی تبقات کارل مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے بتائے ہیں میکس ویبر کہتا ہے کہ سماجی تبقہ سماجی گروہ کی ایک بنیاد تو ہے مگر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو سماجی گروہ بنانے میں اسباب ہیں انہی میں سے ایک ہے انسان کی سماجی حیثیت سماجی تبقے کا تعلق معاشی عدم مساوات سے ہے جس کو سماجی حیثیت انسان کے سماجی وقار سے جانی جاتی ہے سماج کے ذریعے لوگوں کو مختلف سطح کی عزت تقریم ملتی ہے اس عزت و تقریم کی بنیاد پیشہ نسل اور مذہبی گروہ بھی ہو سکتا ہے مگر جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے طرز زندگی ویبر کے مطابق حیثیتی گروہ ان لوگوں سے مل کر بنتا ہے سماج میں ایک طرح کی عزت و تقریم حاصل ہوتی ہے سماجی طبقے کے برخلاف جس کو کلاس کہا جاتا ہے حیثیتی گروہ یعنی سٹیٹس گروپ کے لوگوں کو اپنی مشترکہ سماجی حیثیت کا علم ہوتا ہے ان کی طرز زندگی ایک ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اس خاص گروہ سے جڑے رہنا کا احساس ہوتا ہے اس صحیح سمجھ کے نتیجے میں ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا وہ اپنے مشترکہ مفاد کو سمجھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں گے یہی اتحاد اس طبقے کو اس لائق بناتا ہے کہ مالک طبقے کو جو وہ ان کا استحصال کرتا ہے سماج سے نکال باہر پھیک سکیں ہندو ذات پات کے نظام میں برہمن چھتری اور ویش گروہ کے لوگوں کا سیاشی وقار مصبت ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ شودر اور دوسرے گروہ جو اس نظام ذات سے باہر ہیں یعنی چنڈال کا سماجی وقار منفی ہوتا ہے اور اسی سماجی وقار کے مطابق ان کے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا ہے ویبر کا ماننا ہے کہ سماج میں سماجی حیثیت اور سماجی طبقے میں کافی قریبی رشتہ ہے ویبر کہتا ہے کہ صرف جائداد کا ہونا سماجی وقار پانے کے لئے کافی نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جائداد کے آنے سے انسان کے سماجی وقار میں تبدیلی ہو مگر یہ چیز وقت لیتی ہے یعنی ایک آدمی جو سماج میں کم عزت والا ہو اور اس کی معاشی حیثیت میں بہتری ہو جائے تو اس کی طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے مگر یہ چیز فوراں نہیں ہوتی نسلوں میں ہوتی ہے اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ ایک سماجی طبقے یعنی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں ایک ہی حیثیتی گروہ کے بھی لوگ ہوں ایک سماجی طبقے میں مختلف حیثیتی گروہ کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں مگر اگر ایک کمپنی میں چار مینجر ہیں تو چاروں ایک ہی سماجی طبقے سے ہیں مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ایک ہی ذات کے ہوں ذات چونکہ ایک سماجی وقار کے تعیون کا اہم سبب ہے اس لئے ذات کے الگ ہونے سے ان کی سماجی حیثیت یعنی ان کا اسٹیٹس گروپ الگ الگ ہوگا حیثیتی گروہ طبقے کو مختلف حصوں میں بانٹ سکتا ہے جس سے طبقے کا اتحاد کمزور ہوتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک کار خانے میں چار مینجر ہیں اور دو دو کر کے چاروں دو مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی سطح پر یہ چاروں گروہ دو گروہ میں بڑھ سکتے ہیں اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹس گروپ یعنی حیثیتی گروہ سماجی طبقے کو بانٹتا ہے اور ان کے آپسی اتحاد کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح حیثیتی گروہ سماجی طبقوں میں بھی پھیل جاتا ہے اور ایک حیثیتی گروہ کے لوگ مختلف سماجی طبقوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں جیسا ایک کار خانے میں بیس شخص ہوں جو مختلف سطحوں پر کام کرتے ہوں اور سب کا سماجی طبقہ یعنی سوشل کلاس الگ الگ ہے مگر سب کے سب ایک ہی ذات کے ہو سکتے ہیں لہذا ان کی سماجی حیثیت ایک ہوگی اور وہ سب ایک حیثیتی گروہ کے ہوں گے ویبر کا ماننا ہے کہ حیثیتی گروہ سماج کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے یہ دونوں کام سماجی طبقے یعنی سوشل کلاس کے اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور طبقاتی بیداری کو کمزور کرتے ہیں سیاسی طاقت کے حصول کے لئے جدوجہد بھی سماجی درجہ بندی کی بنیاد فراہم کرتا ہے اس درجہ بندی کو ویبر نے پارٹی کا نام دیا ہے پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے ویبر کہتا ہے کہ پارٹی وہ گروہ ہے جس کے افراد پالیسیوں اور فیصلوں کو اپنے گروہ کے لوگوں کے حق میں متاثر کرتے ہیں پارٹیوں کا تعلق سماجی طاقت کے حصول سے ہے پارٹیاں اکثر طبقوں یا حیثیتی گروہ کے مفاد کی بات کرتی ہیں مگر ہمیشہ نہیں ویبر کہتا ہے کہ پارٹیاں اکثر حالات میں ان مفاد پر بات کر سکتی ہیں جو سماجی طبقوں کے حق میں ہو یا حیثیتی گروہ کے حق میں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کا مفاد ایک ساتھ رکھتی ہیں اور کبھی کبھی کسی کا نہیں ویبر کا ماننا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا تعلق سماجی طبقوں یا حیثیتی گروہ سے بہت واضح نہیں ہے جس طرح حیثیتی گروہ سماجی طبقوں کو بانٹ سکتا ہے اور بہت سے سماجی طبقوں میں پھیل سکتا ہے اس طرح پارٹی بھی سماجی طبقوں کو اور حیثیتی گروہوں کو بانٹ بھی سکتی ہے اور مختلف طبقات اور حیثیتی گروہوں میں پھیل بھی سکتی ہے یعنی ایک پارٹی کے افراد مختلف طبقات اور مختلف حیثیتی گروہوں کے ہو سکتے ہیں ویبر کہتا ہے کہ سماجی طبقہ حیثیتی گروہ اور سیاسی پارٹی کا آپ سے رشتہ سمجھنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی راہ ہے جس کے ذریعے ان کے آپ سے رشتے کو آسانی سے سمجھا جا سکے سماجی گروہ بنانے میں ان تینوں کا آپسی عمل اور رد عمل اہم ہے ان کو کسی خاص سماج میں خاص حالات میں ہی سمجھا جا سکتا ہے یعنی کبھی کسی حالت میں سیاسی پارٹی زیادہ اہم ہو جاتی ہے تو کبھی حیثیتی گروہ تو کبھی سماجی طبقہ اور ان کے آپسی عمل اور رد عمل کی سطح اور نویت سماجی مسائل پر اثر انداز ہوتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مارکس ویبر نے سماجی درجہ بندی کے بارے میں کیا کہا ہے اور کارل مارکس نے سماجی درجہ بندی کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ نظریاتی اختلافات بتاؤں جو کارل مارکس اور میکس ویبر کے درمیان ہیں تاکہ آپ ان کا معازنہ کر سکیں اور ان دونوں کے آپسی اختلافات کو سمجھ سکیں کارل مارکس نے سماج کی درجہ بندی صرف ایک طرح سے کی ہے اور اس کی بنیاد ذرائع پیداوار سے تعلق کو بتایا ہے یعنی وہ لوگ جو ذرائع پیداوار کے مالک ہیں ایک سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو ذرائع پیداوار کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سماج کا دوسرا طبقہ ہے جبکہ میکس ویبر نے سماج کی درجہ بندی کو تین طرح دیکھا ہے اس کا ماننا ہے کہ سماج میں گروہ کی بنیاد صرف معاشی مواقع نہیں بلکہ سماجی وقار اور سیاسی طاقت بھی بناتے ہیں مارکس اور ویبر کے طبقاتی نظام میں یہ اختلافات ہیں مارکس کے یہاں صرف ذرائع پیداوار کی ملکیت اور غیر ملکیت سماجی طبقہ بناتی ہے جبکہ ویبر کا ماننا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو طبقہ بنانے میں اہم کردار نباتی ہیں وہ کہتا ہے کہ انسان کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے اور بازاری معیشت میں ان صلاحیتوں کا جو معاشی فائدہ ملتا ہے سماجی طبقہ بنانے کے لیے کافی ہے مارکس کا یقین ہے کہ سماجی گروہوں کے پاس سیاسی طاقت اور اس کے علاوہ سارے ادارے معاشی ادارے سے بنتے ہیں اور معاشی اداروں کو چلانے والے لوگ یعنی ذرائع پیداوار کے مالکین دوسرے سارے ذرائعوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ ویبر کا خیال ہے کہ معاشی طاقت سیاسی طاقت کے حصول کے لیے ایک بنیاد تو ہے مگر صرف یہی بنیاد نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بنیادیں ہیں مثلا سماجی وقار وغیرہ مارکس کے مطابق چھوٹی پوجی والے لوگ مزدوروں میں زم ہو جائیں گے مگر ویبر کا ماننا ہے کہ وہ زم نہیں ہوں گے ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بڑی کمپنیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں وہ سفید پوش مزدوروں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے یا پھر ہنرمند لوگوں کے گروہ کا حصہ بن کر رہ جائیں گے وہ سب بے ہنر مزدور نہیں ہو سکتے آج کے سبق میں میں نے آپ کو بتایا کہ سماجی درجہ بندی کسے کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ سماجی درجہ بندی کا کیا مفہوم ہے مجھے امید ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کارل مارکس نے سماجی درجہ بندی کے متعلق کیا کچھ کہا ہے اور میکس ویبر کے کیا نظریات ہیں مجھے یہ بھی توقع ہے کہ آپ اس لاکھ ہو گئے ہوں گے کہ کارل مارکس اور میکس ویبر کا معزنہ کر سکے اگر آپ اس انوان پہ اور کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں اور جانکاری چاہتے ہیں تو ہرلم باؤس کی کتاب سوشالجی تھیمز اینڈ پرسپیکٹیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کلاس اسٹیٹس اینڈ پارٹی جو بندکس اینڈ لپسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور کلاسیکل سوشل تھیوری اینڈ کریب کی دیکھ سکتے ہیں اگر اور اس سلسلے میں آپ کوئی شک و شبہ ہے آپ کو آپ کسی شک اپنے شک و شبہات کا اضالہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پتے پر لکھ سکتے ہیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی گچی باولی ہیدر آباد پانچ سفر 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 تین دو ناظرین آج کے سبق میں بس اتنا ہی پھر کبھی کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی آداد ملاقات ہوگی آداد